بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب بلہ تاخیر آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں قاری القرآن مقرر حضر عزیز حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جل نفس زائطة الموت وإنما توفون أجوركم يوم الكیامة فمن زهزہ عن النار وادخل الجنہ فقد فاس وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كفا بالموت وعائزا وقال صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کہ انکا غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مو دیکھ لیا آئینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے لوگوں کو جگانا یاد رہا خود و ہوش میں آنا بھول گئے اغیار کا جاتو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اغیار کا جاتو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا دشمن سے تکرانا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں جس ضرب سے دل حل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اللہم صل و صلی اللہ نبینا محمد سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل خدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر تشریف فرما محسن معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اس گاؤں تری پنچک اوکڑا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اللہ تعالی دی بارگاہِ آلی اندر دعاہِ التجاہِ استدعہِ مولاِ کریم ساڑی سب دی حاضرین اپنی رضا و رحمت واسطے شرف قبولیت عطا فرما کہ ساڑی نجات دذریہ بنائے جو سنیے جو سنائیے اللہ تعالیٰ کما حق ہو عمل کرنے دی تحقیق عطا فرمائے اجتے ماشاءاللہ علماء کرام کررہ کرام حفاظ اعظام الحمدللہ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا نومان صاحب اور حضرت علامہ مولانا تقی صاحب اور دیگر نوجوان خطبہ اللہ تعالیٰ سب دی حیاتی ہے جو برکت فرمائے اور جنہ واسطے خصوصاً میں نو دعا دے بارے کیا گیا بھائی محمد عاصف جٹ اوند والد گرامی چودری عبدالسلام جٹ مرہوم اللہ تعالیٰ اندی کبر جنت دا بغیچہ بڑھائے اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب دے مرحل احسان فرمائے حضرات جون جون وقت گزر رہے ہیں اسی موت دے قریب جا رہے ہیں پوری توجہ نالباس سننا ہر گزرنے والی گھڑی ہر گزرنے والا پل ہل گزرنے والا لمحہ ہر گزرنے والا گھینٹا منٹ اور سیکن سنو موت دے قریب کر رہے ہیں جو جو گھڑیاں بیٹھ رہے ہیں اسی موت دے قریب جا رہے ہیں تسی برف نو دیکھے ہیں برف آہستہ آہستہ پگل دی جاری ہے انسان دی زندگی بھی برف دی ترے ہے آہستہ آہستہ پگل دی جاری ہے پرانے دور اندر مسجدہ اندر کڑیاں لگے اندیسن ہر کھینٹے بعد کھینٹی بجدی سی ایک بجے ایک گھینٹی دو بجے دو کھینٹیاں تن بجے تن کھینٹیاں اور کسے سیانے بندے کیا سی یہ بجتا ہے گھڑیال تو دیتا ہے منادی یہ بجتا ہے گھڑیال تو دیتا ہے منادی اے غافل تو نے زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹا دی اور گھٹا دی اور گھٹا دی ایک مرد درویش سادہ جے بندہ رستے رستے جا رہے ہیں راستے دے اندر بادشاہ دا محل آ گیا اے نے بادشاہ دے محل نو بکھیا دے کے کہنے لگا بھئی یہ سران کس کی ہے سران جان دے ہو مسافر خانہ یہ سران کس کی ہے اتفاقا بادشاہ اپنے دربار اندر بیٹھا ہونے سن رہے ہیں کہندہ انہوں پھڑ کر رہے ہیں اور صوفی نو اور صوفی کی کہہ رہے ہیں اور مولوی امیہ کی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا جناب غصہ کر گئے اور چھوٹی جی کہا اللہ نیتے ویسے پچھے سران کی دیئے مسافر خانہ کی دا ہے اور شہزادہ کہن لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے میرا کروڑا دا بنگلا میرا شہنشاہی ایوان اتنو مسافر خانہ لگ دا ہے کہندہ جے محسوس نہ کر ایک دو سوال کرا انہوں نے کہا دس اے بنایا کنے سی انہوں نے کہا میرے دادے نے اچھا اے محل تیرے دادے نے بنایا کسی دادہ انہوں نے کہا تے فوت ہو گئے بنانوالا تھوڑا تھوڑا بولو کہ میں نے یقین ہوئے کہ جا کرے ہو بنانوالا فوت ہو گئے انہیں کہا پھر کون آیا کہندہ جی پھر میرے والدے گرامی آئے میرا باپ آیا انہیں کہا او کچھے ہی انہیں کہا بھی فوت ہو گیا انہیں کہا پہلے امانسا میری نکھی جی گلدہ ہی ڈا بڑا خوصہ کر گئے ہیں بنانوالا نہیں رہا پچھو آنوالا تیرا باپ نہیں رہا تیرے کھلے کیڑا پرمٹھے تو بیٹھے رہنے جے او نہیں رہے تھے آپ ہمیں آپ ہمیں نہیں رہنا حضرات ہر جانوالا جنازہ او ترونجا چھو اٹھے بونجا چھو اٹھے اکاڑے چھو اٹھے پتو کی تو اٹھے قصور تو اٹھے لاہور تو اٹھے ہر اٹھنے والا جنازہ ایک خموش پیغام دے کے جاندہ ہے ایک خموش پیغام دے کے جاندہ ہے ایک میسیج دے کے جاندہ ہے کہ اے دنیا میں گھومنے چلنے والوں آج میں جا رہا ہوں کل تیری باری آنے والی ہے آج میں جا رہا ہوں کل تیری باری آنے والی حضرات اے تے اللہ والے ہیں دیئے اللہ نے مالکہ کائنات دا قرآن ایران کر رہے آئے توجہ فرماؤ خالقی کبریان نے فرمایا کل نفس انزا اکت المہوت ہر جان مودہ زیکا چکھنائے جیڑا دنیا تے آیا ہے وہ صدہ رہن واسطے نہیں آیا جیڑا دنیا تے آیا جان واسطے آیا ہے پا میں کوئی زمینہ دا مالک جانا ہی جانا ہے پا میں کوئی شیلرہ دا مالک آخر جانا ہی جانا ہے پا میں کوئی مربینہ دا مالک آخر دنیا تو جانا ہی جانا ہے اللہ واللہ پا میں کوئی عوضیاں والا تے منصب والا مزارتاں والا صدارتاں والا ہے جڑا دنیت پہ آیا صدہ رہن واسطے نہیں آیا وہ میں آخر جانے ہی جانا ہے اگر صدہ رہن واسطے آنا ہوں دا آمینہ دلال ہوں دے اگر دنیتیں صدہ بیٹھے رہن ہوں دا پھر حسنین دنا نہ جان اس موت کے صد میں ہر کوئی صحے گا اللہ اللہ زہرا کے بابا نہ رہے اور کون رہے گا حسنین کے نانا نہ رہے اور کون رہے گا جڑا دنیتیں آیا جان واسطے آیا کسے رہنا نہیں اس دنیا تھے اے دنیا یاروں پر آئیے پاہ میں زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تھے اے دنیا ویروں پر آئیے اللہ 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 اس موت نے اُڑا تے ماں باپ اندر جدائیاں پاہ دینیاں نے اس موت نے پراما پراما اندر جدائیاں پاہ دینیاں اس موت نے میاں بیوی اندر جدائیاں پاہ دینیاں اس موت نے پہنا تے پراما اندر جدائیاں پاہ دینیاں اللہ 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 آج نہیں تے کل جدائیاں پہنیاں نے آجنی تے قلب چھوڑے پہنوارے اللہ 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 حضرات میں ارز گھرے آسان اس موت نے کئی کر سنج کی تے برباد حویلیاں کر چھڑیاں پہ خالی ماریاں تے بنگلے کتی موت میں انج زوائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے ویروں پر آئیے اے دنیا سجنوں پر آئیے اللہ 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 اے تے نرم و نازک بیستر نے اوہ کار ہے ناغاں بچواندار کدھے کبردہ تصور بھی کریا کر کدھے کبردہ خیال بھی کریا کر اللہ 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 کار بنانا ہوئے نا کار بنانا ہوئے پہلے کلونی دا انتخاب کردے ہو سوسیٹی دا انتخاب کردے ہو کوئی اہلی شان سوسیٹی ہونی چاہی دیے کوئی موڈرر قسم دی سوسیٹی ہونی چاہی دیے جنہوں سوسیٹی اچھی مل گئی پھر کہن دو جی پلاٹ کوئی اچھی لوکیشن دا ہونا چاہی دا ہے کوئی کارنر پلاٹ ہونا چاہی دا ہے اوہ دے سامنے پارک ہوئے اوہ دے کول سکول ہوئے اوہ دے قریب اسبطال ہوئے جناب آلہ قسم دی لوکیشن ہونی چاہی دیے اوہ کمریاں دنیا دے پلاٹا دیے لوکیشن ہونی دیکھنا ہے اے دنیا دے رہن سین واسطے جڑی چند روزہ زندگی ہے اے دے واسطے لوکیشن ہونی دے انتخاب کرنا ہے پلاٹا دے انتخاب کرنا ہے سوسیٹی ہونی دے انتخاب کرنا ہے اوہ دے قبر دا تصور بھی کرے آ کر جی دے اندر قیامت تک سونا ہے بیس تی سال دا مسئلہ نہیں چالی پسا پچاس سال دی بات نہیں ہے جی دے قیامت تک سونا ہے اس قبر دا خیال بھی کرے آ کر کدے قبر دی سوسیٹی دا خیال بھی کرے آ کر اللہ 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 میری قبر اندر روشنی کیوے ہوئے گی کیونکہ اتھے برتی کوئی نہیں لہٹ کوئی نہیں سولر کوئی نہیں یو پی ایس کوئی نہیں اللہ 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 کدے قبر دا خیال کرے آ کر جی دے ونڈو کوئی نہیں کراس کوئی نہیں ہوادار ہوا والا سسٹم کوئی نہیں کدے قبر دا تصور بھی کرے آ کر مسلمانہ اے دنیا دے اپنے مکانہ دیواستے کنہ سوچنا ہے کدے قبر دیواستے بھی سوچے آ کر اللہ اللہ اے تنہرمو نازک بیس ترنے مولٹی فارم موسٹر فارم یونی فارم اللہ اللہ اے تنہرمو نازک بیس ترنے اوہ کھا رہے ناغاں بیچواندہ اوہ کھا رہے ناغاں بیچواندہ نالے سخت سوال نکیران دے نالے سخت سوال نکیران دے نالے قبر دیوی چتنہ آئیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تھے اے دنیا تا یاروں پر آئیے کتنے بندے ایسے لہر چلی جائے دل کبرا جاندہ ہے اللہ 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 بچے چیخہ مار اڑ دے امی لہر جلاو امی یوں پیس چلاو لہر جلاو اللہ اللہ اوہ مسلمان کبر اندر روشنی کیوے بنے گی کبر اندر تے وینڈو بھی کوئی نہیں کبر اندر تے لہٹ بھی کوئی نہیں ہاں ہاں اگر کبر دی روشنی چاندے ہو نمازی بن جاؤ اگر کبر اندر نور چاندے ہو سچے پکے نمازی بن جاؤ اگر کبرہ دا نور چاہدے ہو نہ کبرہ خوشبودار کرنیاں چاہدے ہو پھر اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے بن جاؤ تحجدہ پڑھنے والے بن جاؤ اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کرنے والے بن جاؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھیں گا اللہ تری قبر نور و نور فرمائے گا اللہ پاک دی نماز پڑھیں گا اللہ پاک تری قبر نو خوشبودار بنائے گا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ چودری عبدالسلام صاحب دی قبر اللہ جنت دا باغ تے بغیچہ بڑھائے کہہ دیو حضرات میں ارز کر رہے ہیں کہ اپنے دنیاں دے گرا واسطے سے کتنا سوچنے ہیں تھوڑا جب ڈسٹیم پر اتر جائے پیٹ اتر جائے نا باپ پتر نہ لڑ پیندویا ہے کی چوڑ ماری ہے اور جلدی کرو لے ہاں پیٹ پیٹ والے لے ہاں اکینا برا لگنڈے ہے داغ اتنا داغ برداشت نہیں کر دا اور قبر دی چار دواری دا بھی کچھ سوچیا کر قبر اندر خوبصورتی کمیں بڑھے گی اللہ اکبر کبیرہ اور کئی بندہ فوت ہو گیا بیٹے جناب ٹیل لان گئے اور کہندہ میں ابیدی قبر تے ٹیل لانوا دے ہوں گا دوسرا کہندہ میں سنگے مرمر لو آنگا تیسرا کہندہ کیوں بیتے بوجھ پانڈے ہیں او دیتے اگر بڑا بوجھ ہے ہن ٹیل لاندے بوجھ بھی پانڈے ہیں تنہوں ترس نہیں آندہ اللہ دی قسمیں اے جان والے نو کبر دیا ٹیل لاندہ فیدہ نہیں اے جان والے نو کبر دیا اور پھولا دیا پتیان دہ فیدہ نہیں او نو اپنے عملان البات بڑھنی ہیں یا تیری دعان الگل بڑھنی ہیں میت نو کہہ دعا توفہ دیا کرو ہڑی بولو ذرا بولو میت کو دعا کا توفہ دیا کرو اے لا اللہ محاسب ہو حساب یسیرا اللہ اس کا حساب آسان کر دے اے میرے مولا دنیا جیسی گزری گزار کے آ گیا اللہ اس کا آخرت کا معاملہ آسان کر دے اللہ اکبر کبیرہ آئیے آئیے توجہ کیجئے ذرا ہر جان والا جنازہ پیغام دین دائے اللہ 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 اوہ ترون جا دیا گلیاں چو جنازے ویکھڑنے والے آسان درہا تو روز جنازے تک نہ آئے تو روز جنازے پڑھنا آئے تینو جان والے سمجھان دینے تینو جان والے سمجھان دینے آج میں چل یا کل تو چل نہ اللہ اوہ اللہ چوردی عبد السلام دیرو پیغام دے گئی آج میں چل یا کل تو چل نہ آج میں ٹور یا کل تو چل نہ ہر پشر اس سفر دا راہی ہے کسے رہنہ نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے سجن پر آئیے اللہ واللہ اللہ حضرات سنو اللہ دا قرآن مالک دا قرآن کی کہہ رہے آئے کلو نفس انزائی کا دلموت ہر جان موت دزکا چکھنے کلو نفس انزائی کا دلموت کلو نفس ان دے اندر چودری صاحبی آگئے کلو نفس ان دے اندر رانہ صاحبی آگئے کلو نفس ان دے اندر پٹی صاحبی آگئے کلو نفس ان دے اندر لوار ترخان کمار آگئے کلو نفس ان دے اندر چودری آگئے مارے بڑیرے بھی آگئے مزدور زمیدار بھی آگئے کلو نفس ان ملازم بھی آگئے افسر بھی آگئے کلو نفس ان دے اندر اللہ واللہ اللہ حرامیر و کمیر شریعت آتی آگئے مالک نے فرمایا پھر میں تو جتنے بڑے لمبے کاروبار والے ہیں آخر تینوں بھی موت دا پیالا پینہ پینہ موت دا پیالا موت نہیں ویندی یہ دی فیکٹری دا کی بنے گا موت نہیں ویندی ادا کارخانہ کون چلائے گا موت نہیں ویندی دی بچیاں جوان میں شادیاں کون کرے گا موت نہیں ویندی یہ دے بچے چھوٹے میں کون کما کے لے آئے گا موت نے نہ چیزان دی ٹنشن نہیں موت نے نہ چیزان دی فکر نہیں اللہ اکبر کبیرہ مالک کا اینات نے فرمایا انما توفاؤنا اجوراکم لوگو گل سن لو موت مامل مکنی جانے موت گلہ مکنی جانیاں موت آگے بھی کچھ مرحلے آنوالے موت آگے بھی کچھ مرحلے آنوالے انما توفاؤنا اجوراکم یوم القیامہ قیامت والد تاڑے عملہ دا پورا پورا بدلہ ملے گا بدماشیاں کیتیاں گھنڈا گھردیاں کیتیاں سزا ملے گی حرام خوریاں کیتیاں سزا ملے گی بدماشیاں کیتیاں سزا ملے گی شراب نوشیاں کیتیاں سزا ملے گی اللہ واللالہ پہنا دا حق مارے آئے سزا ملے گی بیٹیاں دا حق مارے آئے سزا ملے گی مسلمانہ پرائیاں کیتیاں سزا ملے گی نمازہ پڑیاں روزے رکھے حج کیتاں عمرہ کی تا اللہ دی مخلوق نو سکون بجایا اللہ جنہ دی صورت اندر سونے بدلی آتا فرمائے گا انما توفونا اجورکم یوم القیامہ فمنزوہ زہانی ناری و ادخل الجنہ تا فقد فاس فمنزوہ زہانی ناری و ادخل جنہ دی مخلوق نو سکون بجاہ ایک کامیابی دی علامت نہیں اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن کہندہ ہے منزوہ زہانی ناری و ادخل الجنہ تا جیڑا جہنم تو بچ گیا جیڑا جنہ چلا گیا فقد فاس اے بندہ کامیاب کوٹھیاں دا نام کامیابی نہیں لینڈ کروزرا فارچونر دا نام کامیابی نہیں اور میرے بھائی لمبے چوڑے بزنس دا نام کامیابی نہیں اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کہندہ ہے جو بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاس اے بندہ کامیاب یہ بندہ دعا کرو اللہ سانو سارنو اے کامیابی عطا فرمائی اللہ سانو سارنو اے کامیابی عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ یہ تھے کیے نچھا جائے نا کسے نو نچھا جائے کہندہ میں انہوں کسے نے یاد کیتا ہے کیوں بھی گل ٹھیک ہے کیتا ہے کسے نے یاد او چلے ہاں قیامت ورگیا دوری افرا تفریدہ یہ تھے پتر پیو نو یاد نہیں کردہ پیو پتر نو یاد نہیں کردہ تینو کٹا کسے نے یاد کرنا ہے کہندہ میں نو کسے نے یاد کیتا ہے ہاں تینو یاد کیتا ہے آپ پتو کی تو آنوالہ تیرا مہمان دسے تینو کن نے یاد کیتا ہے سجنہ یاد نہیں کیتا یارہ یاد نہیں کیتا دشتہ دارہ یاد نہیں کیتا تینو کبرنیا دیوارہ نے یاد کیتا ہے کبرنے یاد کیتا ہے میرے پاپ پیغمبر جناب محمد ایڈے سونے نبی دا نام آیا ایڈے پیارے نبی دا نام آیا ایڈے اچھے نبی دا نام آیا درود بڑا ٹلہ پڑی آئے جناب محمد سونے تے درود تے سلام پڑیے ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑیے نبی پاک دے پروانیو میرے نبی دے لادلے امتیو توجہ فرماو درا سونے تے درود تے سلام پڑیے ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑیے پڑے آ درود تے بلام ٹل گئیاں پڑے آ درود تے بلام ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اورل سکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے میں قربان جامان اورل سکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھائی جنتانو جاون لئی اے راما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں میرے پاک نبی جناب محمد اچھی آواز آنی جائے دیئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک قبر بندے نو دین اندر کئی کئی وریات کر دیئے ایک قبر بندے نو دین اندر کئی کئی وریات کر دیئے اوہ دنیا تے مستی اندر زندگی گزارنوالے آ اے دنیا تے چہل پھیل اندر زندگی گزارنوالے آ اے دنیا تے نشے اندر مست زندگی گزارنوالے آ انا بیت الوحدہ میں تنہیاں داکاراں میں اجنبیاں داکاراں میں ہنیریاں داکاراں میں کیڑیاں داکاراں اللہ واللالہ اپنے چاروں پلے خالی کر کے لائیں اپنے دامن چنیکیاں لے کے آئیں اپنے دامن اندر اچھے عمال لے کے آئیں اللہ واللالہ ایسے عمل لے کے آئیں جنہ ملہ دنال کبر نور نور ہو جائے ایسے عمل لے کے آئیں جنہ ملہ دنال تیری قبر خوشبودار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے تیرا شہر اکاڑائے اللہ تیرے شہر نو سلامت رکھے گلتیں آننل سننیے ذرا گول چوک دے وکھی ہوئے گا اور سنیا تھا ہے کہ نہیں گول چوک میں نا کافی سالہ نہیں گا لے میں گول چوک دے قریب تو گزر رہے تھا تے مسجد اعلان ہو رہے ہیں حضرات فلانا چودری فوت ہو گیا جناسے کا اعلان بات میں کیا جائے توجہ احساب دی گسہ نہیں کرنا میں نام ہی نہیں دسنا تھا مشہور بندہ حضرات سنیے اعلان ہو رہے کہ فلان بندہ فوت ہو گیا جناسے دا اعلان سن کے ایک بی بی میں صد رخ بیٹھا اللہ میرا گواہے میں چھوٹنی بھو رہے ہیں بی بی کہیں دی جاوے اللہ سنیے ہاں تیرا شکر مر گیا مگرو لے گیا تیرا شکر میں بڑا حیران ہویا یار بندے مر جان دشمنیاں مک جان دیا بندے مر جان مخالفتہ مک جان دیا بندے مر جان لوگ دشمنیاں پول جان دے آخر کیا کوئی تنا بڑا مسئلہ ہے کہ بی 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 بچاری اتنی تنگ آئی میں دکان دار کھولے گیا او دا ناسی عبدالحفیظ میں پوچھیا یار اے تاڑے مہلے تھی فوت کی ہوئی ہے تی اے بی بی کرنا نو اتھلا دی جا رہی ہے کہتی یہ اللہ تیرا شکر ہے تی یار کی معامل ہے میں نو ہس کے کہن دا گاڑی شاب او بی بی کلی نہیں کہہ رہی سارا مہلہ ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بندہ بدماج سی شرابی کبابی سی او دا کام سی شراب پی کے نشے اندر توتو کے بڑکا مارنیاں رولا پانا جیڑا آیا انہوں چانٹ مار دیویں گاڑیاں کڑنیاں کہ دے کہ دے ایڈا ظالم سی اپنے تندے کپڑے اتار کے برہنہ ہو جان دا کپڑے اتار کے برہنہ ہو جان دا ساری ایک بی پی نے پوری گلی تری دوامہ کر رہی اللہ تیرا شکر ہو گیا یار کیا فیدہ دنیا تیان دا تو آیا بھی ایسا تے گیا بھی ایسا اوہی ایسی زندگی گزار تیرا جنازہ گزرے ہر ویکھڑکا والا کوئے بہت اچھا بندہ سی اللہ ایدی قبر روشن فرمائے میرا جنازہ گزرے تیرا جنازہ گزرے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام کو لوگ دو جناب سے گزرے پیدر پیدو جناب سے توجو میرے وال دو جناب سے گزرے ایک جنازہ گزرے آنا لوگاں نے کہا یار بڑا چنگا بندہ سی کی کیا بولو ذرا سارے کہو اللہ کر کے تو آڑے جنازے تیوی لوگ کی کین بڑا چنگا بندہ سی لوگ کہنے بڑا چنگا بندہ سی اخلاق والا سی حضور نے سنیا آپ نے تین بار فرمایا واجبت 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 نمان صاحبیں جیئے ایک اور جنازہ گزرے آ لوگاں نے کیا بڑا کمینہ بندہ سی اندھنالت محلہ سخی ہو گیا مر گئے ہے بڑا گندہ بندہ سی دو چر گوائییں سنیا حضور میں پھر فرمایا واجبت 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 امام کائنات صاحبہ نے سوال کیتا آقا جی کی معاملہ کی ماجرہ او دیوار وی واجبت اے دیوار وی واجبت اے دا کی مانا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اے پیارے آقا جی کی واجب ہو گئی آپ نے فرمایا اللہ پنی مخلوق دیا گوائیاں ردنی کردہ اللہ پنی مخلوق دیا گوائیاں قبول کرلیندہ ہے پہلا جنازہ گزریا لوگاں طریفہ کیتیاں لوگاں نے ادھے اخلاق نچنگا کیا لوگوں نے کردار نچنگا کیا ہے میں نبو اتی سوالوں واجبت کہہ کے گوائیاں دیتیاں اللہ اللہ اے واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی اے جنت واجب ہو گئی اور دوسرا آیا لوگ کہندے سن بڑا گندہ بندہ سی بڑا کمینہ بندہ سی بڑا ظالب بندہ سی آپ نے فرمایا میرا یقین ہو گیا واجبت جنت واجب ہو گئی اور لوگوں میرا نبی اپنی مرزی نہالی بولا اللہ بلائے تیتاں بولائے اسے واطن میں اپنے معبود بارے دو پیار دے جو بلے کہنا چاننا جدو بولے آ خدایوں تو نبی بولے آ کہہ دے سبحان اللہ جدو بولے آ خدایوں تو نبی بولے آ بڑی پیاری ناشری پتو جو فرما ادھرا جدو بولے آ اللہ آئے ہو تو نبی بولے آ ایک لفظ بھی کو لولے سی کدی بولے آ جدو بولے آ اللہ آئے ہو تو نبی بولے آ میں قربان جاوا اپنی مرزی نال نہ بولے میرا نبی تیرا نبی پیارا نبی لادلہ نبی سونا نبی اللہ واللالہ اپنی مرزی نال نہ بولے جدو بولے موتی رولے جدو بولے موتی رولے جدو بولے موتی رولے بنا محی دے لیں سونا کدی بولے آ جدو بولے آ خدایوں تو نبی بولے آ میرے نبی نے دعا موتی مورالا دیتیاں واجبت 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 وہ تہ جنت واجب ہو گئی یہ تہ جہنم واجب ہو گئی میرے نبی دی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے میرے نبی دی زبان چھو نکلنے والے الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہیں میرے نبی دا بولنا اللہ دا بولنا میرے نبی دا فرمانا اللہ دا فرمان میرے نبی دا فرمان بولو کی دا فرمان ہے اللہ نے کیا سوڑے ہاں بول تیرے نے فرمان میرا ہے میرا نبی اپنی مرسینال نہیں بولنا حضراتِ گرامی تو جو فرماؤ یہ موت نے آنے ہی آنے موت دی تیاری کرے آکر موت دی تیاری کیے اچھے عمال موت دی تیاری کیے اچھا کردار موت دی تیاری کیے سونا کردار جناب ابو بکر یاد آئے اچھی کہو رضی اللہ تعالی آواز نہیں آئی اور نبی پاک دے پہلے جانشین دا نام آئے نبی پاک دے پہلے پروانے دا نام آئے سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنازہ اٹھے آنا تے جنازہ گیا کی تھے اللہ تو نسارنو تھی لے جائے میں نے ایک مینہ پہلے اللہ لگیا سبحان اللہ لطف آ گیا مزہ آ گیا دل کر دائے اللہ زندگی میں اٹھے نصیب کرے موت میں اٹھے نصیب کرے مدینہ رحمت خزینہ ترتی اینج بھب دیئے سبحان اللہ تیویں انگوٹی نگینے نال بھب دیئے ترتی مکہ مدینے نال بھب دیئے میرے پاک نبی دے روزہ پاک والجنازہ جا رہے ہیں جنابika اببکر دا جنازہ جا رہے ہیں چل دیا چل دیا ایک کار آیا ای کار کننا دا یتین بچیں آنہ دا کر مولانا توجہ فرمانا یتین بچیں آنہ دا کر جو ویکیا جنازہ آرہے ویکد حاکم دا مدینہ absence بادشاہ دا جنازہ آرہے امیر المومنین دا جنازہ آرہے اے چوٹیاں چوٹیاں یتین بچیں آرہاں امیر المومنین جی تسی بھی ٹھر چلے ہو ساڑے ابو بھی چلے گا تسی بھی ٹھر چلے ہو ہن ساڑی بکریاں داد کون چویا کرے گا اے امیر المومنین جی ساڑے بابا چلے گا ہن تسی بھی جا رہے ہو ساڑی بکریاں داد کون چویا کرے گا اوسن مدینے والن پتا چلیا اے بچیاں جدودیاں یتیم ہوئیانے اے نادیاں بکریاں دادود و آمے پیاستے مدینہ دا حکمران ابو بکر جویا کردہ ہے کسے نو پتا کوئی نہیں کوئی کیمرے والا نہیں کوئی ویڈیو والا نہیں اللہ اکبر قبیرہ کوئی کیمرے والا نہیں کوئی ویڈیو والا نہیں کوئی صحافی نہیں ہے اللہ واللالہ کوئی فوٹو لوانا مقصد نہیں ہے کسے نو پتا نہیں دنیاں دیاں نظراتو چھپکے جناب ابو بکر اے نا یتیمہ دیاں بکریاں دادود جو جویا کردے اللہ واللالہ اے ایسی زندگی گزار تیرا جنازہ اٹھے تے غریب رو کے دعوہ کر اللہ بڑا چنگا بندہ سی اوکھے ویلے کم بندہ سی اللہ دی قبر نو نور و نور کردے اور تیریاں غریب پہنا کین اللہ ساڑھا ویر بڑا چنگا سی انہیں کدھے کسے موقع تے سانو پھلایا نہیں اللہ ساڑھے ویر دی قبر جنتہ باگ بڑا او تیرا پرہ دعوہ کرے تیرا پرہ دعوہ کرے اوکاڑے والے میں تنو کیڑی کیڑی گیل شو محسوس نہ کرنا کہ ساڑھے شہر دیئے گلہ شنا رہے ہیں میرا بھی اس شہر دنال تعلقے میں تو فیض باکے گیاں حضرات میں فیصل آباد گیا تقریر کرنی جتھے ساڑھا کھانا سی نا میز باندہ کارسی جو میں اتھے ساڑھے پائی مزر اقبال صاحب پائی چودری اقبال جار صاحب اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے اور باب نواب دی قبر اللہ جنتہ باگ بڑھائے اوہ جتھے کھانا ساڑھا اسے بیٹھے نا تو میں بندہ پشان لے بھی بندہ اوکاڑے دا ہے لمیہ ملکاتوں یہ سب میں اہمیں پچھ لیا اوڈے پر آدے بارے گل سمجھ آرہی نہیں آرہی اللہ کرے آ جائے میں اوڈے بڑے پر آدھا نام لے کے پچھے جی توڑے بڑے پائی دا کی دا کی آلے ہو دا میں نے پتا کی گلہ ہے اوکاری صاحب کیڑی چوال دا نالا انڈے ہو کسے بندے دا نالا میرا رنگ اٹھ گیا میں تیرے ماں جمعے پر آدھا نالے ہے ایک شکم چو جنم لین والے ایک ماں دا دور پی کے پلنے والے یار کی ہو گیا اور کہندہ جی جو اببہ فوت ہو گیا نا جہاں داد ونڈی ہیں انہوں نے حصہ پورا نہیں دیتا حصہ پورا نہیں دیتا ہائے 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 بہتا بہتا ڈنڈی مار گیا اور کہت مرلے دی مار گیا آئے گا اور یار اے مرلے لب جاندے نے ماں جمعے پرانے لب دے زمینہ لب جاندیاں بولو ماں جمعے پرانے نہیں لب دے پلات لب جاندے ماں جمعے پرانے لب دے اللہ واللہ میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی تی ہے کہ ویر ویران دے او میاں دردی ہم دے تے ویر ویران دیا باوا توجہ نار سنو توجہ نار سنو درہا ویر ویران دے او میاں دردی ہم دے تے ویر ویران دیا باوا تے باپ سران دے او میاں تاجن ہم دے تے ماما تھنڈیا چاوا باپ سران دے او میاں تاجن ہم دے تے ماما تھنڈیا چاوا اللہ اللہ ماں پہ ترجان تے پراما دی قدردہ پتا چل لائے نہ پراما دے خلاف اپنے زہر رکھ لے آ کر اللہ 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 جنہ دیا ماما زندہ نے باپ زندہ نے اللہ صحت زندگی کے برکتان کر دے آمین کہہ دے ہو یار پھر کہہ دے ہو میرے مولا میرے سنائے جنہ دیا ماما ترگیاں باپ ٹر گئے جہاں دون اچ کوئی ایک چلے گئے اللہ جان والے ہیں یہ کبرا جنت باگ بڑا اللہ واللالہ آج باپ تو یاد ہوں دے میں ترجان والے یاد ہوں دے میں تاں تے میں کہنا جانا کہ وکرے جگتوں وکرے جگتوں رتبِ عظمت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے وکریے جگتوں رتبِ عظمت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے باپ دی حلہ شیری شیر بنا دیندی کند تے تھا پی ماری دلیر بنا دیندی باپ دی حلہ شیری شیر بنا دیندی کند تے تھا پی ماری دلیر بنا دیندی وکری جگتوں لادت شفقت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے اللہ والعالہ بے شک دنیا پانے چڑکاں پیو دیاں یہ پیو دیاں چڑکاں میں کیا ہے میں گاڑا نہیں کیا یہ اببہ سے روگالا کرنے واسے ہی ہندہ ہے تو یہ اببہ دیاں گاڑاں تو کیوں دیاں ناراں کی خیال ہے اببہ سے روگالا کرنے واسے ہی ہندہ ہے کہ یہ ایڈے کھاچنے ایڈے ظالم نے باپنو بھی واف نہیں کر دے منڈے نے رکھشا لیا ایک پاسے لکھایا ماں کی دعا جنت کی ہوا بادبخت نے دوسرے پاسے لکھوایا اببے کی ہوا اببے کی دعا پتر رشکہ چلا اببے کی دعا پتر رشکہ چلا اور کیڑے باپ دا دل کر دا میرا پتر رشکہ چلائے اللہ بھی قسمیں ہر باپ چاندہ ہے میرا بیٹا نواب بنے ہر باپ چاندہ ہے میرا بیٹا بزنس مین ہوئے ہر باپ چاندہ ہے میرا بیٹا افسر ہوئے ہر باپ چاندہ میرا بیٹا ترقییاں کرے بلکہ یاد رکھو ایک باپ دی ہستی ہو ہستی ہے جیڑی اپنے نالوں بھی اپنی اولاد دی ترقی نو زیادہ پسند کر باپ نو تماشا بنا ہے باپ دییاں گلنہ دا مزاک اڑا دے جی ابے کی تو آپ پھتر رکھشا چلا ابے دییاں گالہ دیکھ کیوں دییاں نالہ ابا سے نو گالہ کرنے جو کہیے آن نہیں بے شک دنیا پانے چڑکا پیو دیاں نے ایکی کملے جاننوے نالہ کیوں دیاں نے قسمیں کوریاں ویچوی لذت وکریے قسمیں کوریاں ویچوی لذت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے اللہ والالالہ حضرات وجو فرمانا ذرا جاگتے کیڑا ہور لمونہ الفت دا جاگتے کیڑا جاگتے کیڑا ہور لمونہ الفت دا فرمایا فرمایا کملی والے اے تیبو اے جنت دا اللہ عزت بنائی عزت وکریے دنیا پھر لہو پیو دی شفقت وکریے اللہ والالالہ حضرات وجو فرمانا توجو فرمانا میرے پاگ نبی جناب محمد صلی اللہ آپ دی قبر مبارک کی تھے دسوں ہوں بولو حضور دا روزہ پاک کی تھے قبر مبارک کی تھے اللہ تا انہوں مدینہ دکھائے اللہ بار بار دکھائے اچھی بولو اللہ میں نو بھی فیر بلائے بار بار بلائے حضرات امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک اندر دفن کر کے صحابہ بہار نکر رہنے توجو فرمانا صحابہ بہار نکر رہنے واری واری بہار نکر رہنے ہر صحابی دیاں کیاں آنسوان پڑھی آنے ہر صحابی دا چیر آنسوان پڑھی آئے ہر صحابی دی داڑی مبارک آنسوان دنال پڑھی ہوئی ہے اللہ اللہ اجلبی پاک دے روزہ پاک نکل دے آرہے سامنے کیوے کے آئے ایک پردے دار خاتون دیوار نہ لگ کے روحی جا رہی ہے اللہ اللہ مسلمانوں توجو نال سننا درہ ایک پردہ نشی خاتون دیوار نہ لگ کے گھڑی رو رہی ہے جیسو علیہ جناب انس آئے نا رضی اللہ تعالی ایک بی بی نے ایک جملہ بھولے آئے یا انس اطابت انفوس گم انتہ سرازہ علیہ رسول اللہ 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 وے انس بلال نبی دے یارو نبی کی تھے چھڑ آئی وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائی وے تسیت حیثوں پاک نبی تو جانا کول کو مان دے پھر دسو کیوں یار یاران اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکی نیر بہاون اولا چار تمامی اگوں اے جواب سناون اللہ 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 کو جن رہے گیا ماسیہ ساڑ فاطمہ آج چل گئیاں تقدیر آن ہوش حواس سب گم ہو گئے تیورت گئیاں تدبیر آن اے کون رون والی اے نبی دے جگردہ ٹکڑائے حسنین دی اممہ جان جناب علی دے خردہ شنگار اممہ فاطمہ تزدار روریان نے روکے فرما دیا ویانس ایڈا پیارا میرا بھو ٹھتے چھپا کے آگئے اللہ 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 صحابہ دیا چیخہ نکل گئیاں ٹائیں نکل گئیاں فاطمہ اے تقدیر آج تدبیر ہار گئیاں سادھا واس نہیں چلے آ ورنہ کون جدائیاں سہند آئے اللہ 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 آ یار بیٹی فاطمہ نو ابو محمد دیا جدائیاں دیکھ نیا پئیاں آج تین نو میں نو دی جدائیاں دمو وے کھنا پیگا پران پیگا 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 اولاد نو پاپ دیا ماں دیا جدائیاں پرداش کرنیاں پیگیا ماں باپ نو لہا دیا بیٹیاں بیٹیاں دیا جدائیاں وے کھڑیاں پیگا اے اللہ پاک دا نظام تلن والا نہیں اللہ دا نظام تلن والا بھولو دلنے والا اے تلن والا نہیں اے میانے آ کے رہنے میں دعا گوہا اللہ تعالی جنہ ویرہ نے آج دیس محفل پاک دا انتظام احتمام کی تا اللہ تعالی تمام تر محنت کوشش اللہ تعالی قبول فرمائے اور جنہ واسطے خصوصی طور میں بار بار دعا دی درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالی میری اور تاڑی سب دی دوا اللہ تعالی چودری عبدالسلام صاحب انہ دے حق اندر اللہ تعالی قبول فرمائے اور مولا کریم انہ دی بڑھنے والی قبر نبوکہ نور بنائے اللہ تعالی انہ دے درجات نبولند فرمائے اور مولا کریم میری تاڑی سب دی حاضری قبول فرمائے بھائی عاصف صاحب شراف صاحب اللہ تعالی انہ دی کام اللہ تعالی قبول فرمائے اور میرے بھائی میرے نال مسلسل رابطہ جرہنے والے اللامہ مولان نومان صاحب مدرس جام محمد یا اکارا اور بھائی مذر اقبال صاحب چودری اقبال جڑ صاحب اللہ تعالی انہ دی محنت قبول فرمائے اور اللہ تعالی چودری نواب صاحب بھی جنت بنائے آج کا بیان اور میرے دیگر بیان زفر اسلام سینٹر والے ان کے چینل سے آپ ملیں گے اللہ تعالی میری توڑی صاحب دی حاضری قبول فرمائے ہن گڑ گڑا کے اللہ دے حضور دعا کرنی اللہ تعالی بھائی شراف صاحب آصف حضرات فار میلٹی نہیں پورے خشون خضون دعا فرماؤ میں تو اڑے واسے دعا کرنا تسی میرے واسے دعا فرماؤ آپ سارے رل کے چودری عبدالسلام صاحب واسے دعا کریے اللہ انہ دی قبر جنت باگ بنا صبح و شام اللہ انہ دی قبر رحمت آندا نزول فرماؤ الحمد اللہ رب العالمين والعاقبط للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ صل و صل على نبینا محمد اللہ صل على محمد و على عالم محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرے مولا صلی حاضری قبول فرماؤں یا اللہ ساڑھے ویچو جڑے بیمار نے کوئی تکلیف اللہ شفائے کامل آجل آتا فرماؤں یا اللہ جڑے ہسپتال انگر تڑ پرے میں اللہ بیماریاں دور فرماؤں بے قراریاں دور فرماؤں شفائے کامل آجل آتا فرماؤں یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا زل جلال والکرام اللہ چودری عبدالسلام بٹ جڑ صاحب اللہ عنہ دی کبر جنتا باغ بنا اللہ بیٹین بیٹین سبر جمیل اطاف فرماؤں اللہ اہل خانہ سبر جمیل اطاف فرماؤں یا اللہ پورے خاندان سبر جمیل اطاف فرماؤں یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اللہم اللہ بین قلوبینا وصل ذات بیننا وانسرنا لاتو بکوادو بیننا اللہم افل لہا اللہم افل لہو ورحم اللہ مرحوم دی کبر تاحت نگاہ وسیع فرماؤں یا اللہ کبر نو روشن فرماؤں کبر نو ٹھنڈیاں فرماؤں کبر نو خوشبودار فرماؤں یا اللہ ساڑیاں سب دیاں دھواما التداماں اللہ مرحوم عبدالسلام آسے قبول فرماؤں یا اللہ جتنے ساڑے بڑے دنیا تو چلے گئے اللہ ساڑیاں کبر جنت باغ بنا اللہ جتنے ساڑے عزیز و اکارت دنیا تو چلے گئے اللہ ساڑیاں کبر جنت باغ بنا یا اللہ دو جہان دے عزتان برکتان تاحت فرماؤں یا کریم مولا یا رحمان مولا یا منان و حنان مولا ساڑیاں دو اکبول فرماؤں التدام و قبول فرماؤں اللہ بے رزگاران و رزگارتا فرماؤں اللہ بے کرانو گھراتا فرماؤں بے اولادانو اولادتا فرماؤں اللہ سانو ساڑیاں اولادانو پچ پکے سچے نمازی بنا اللہ جرے میرے بھی نماز نہیں پڑ دے میری بہنا نماز نہیں پڑ دیا اللہ دل اندر اپنا ڈر پیدا کر کے پکے سچے نمازی بنا اللہ پنچ ٹیم دے نمازی بنا یا اللہ پنچ وقت دے نمازی بنا یا اللہ رمضان آئے روزے رکھن دی تو فیقہ تا فرماؤں اللہ مالی لحاظ نل سید تبارنا جنت حج فرض ہو گیا ہے اللہ حج کرن دی تو فیقہ تا فرماؤں اللہ سعادت امرا بار بار نصیب فرماؤں اے میرے کریم مولا میرے ماں نیے فرماؤں یا اللہ مرہوم دا حساب و کتاب حساب و کتاب دا مرحلہ آسان فرماؤں اللہ آخر دین آبادین آسان فرماؤں آخر دین آسان فرماؤں یا رحمان الدنیا والآخرة یا رحمان الدنیا والآخرہ یا کریم الدنیا والآخرہ اللہ دنیا آخرت بہتر فرما اللہ دنیا خردی بلاہیاں عطا فرما اللہ جتنے علماء تیری توحید بیان کر دے چلے گئے نموس رسالت بیان کر دے چلے گئے نموس صحابہ دا پرچار کر دے چلے گئے اللہ سب دیاں کبرا جنت دے باگ بنا اللہ اہل بیعت دے سچے غلام بنا آل رسول دے سچے غلام بنا صحابہ دے سچے غلام بنا یا اللہ کملی والے آقادی غلامی اطاعت و فرمہ برداری دہ سچا جذبہ نصیب فرمہ یا اللہ سٹوڈنٹا تعلیم المن کامیابیتا فرمہ یا اللہ سڑھی اولادنا دے نصیب اچھے بنا اللہ سڑھی اولادنا دے مقدر نصیب اچھے بنا اللہ جتنے ہتھ اٹھے نے اللہ دعا واسدے اٹھے نے اللہ سب انہوں مان دیا مرادنا تا فرمہ اللہ اے میرے بھائی میرے بزرگ میرے ویر ہتھ بلائے بیٹھے نے اللہ سب انہوں مان دیا مرادنا تا فرمہ یا اللہ سب دیا لوڑا تھوڑا پوریاں فرمہ سب دیا پریشانیاں دور فرمہ چودری عبد السلام دی اللہ قبر جنت دا بغیچہ بنا روزتوں میں ریاض الجنہ بنا اللہ اللہین اندر جگہ تا فرمہ اے میرے اللہ مہدین اندر شامل فرمہ اپنے نیک بندے اندر شامل فرمہ یا اللہ ساڑھا سب دا خاتمہ ہی مانتے فرمائی یا اللہ جتنے ساڑھے سادزہ چلے گئے کبرہ نور و نور فرمہ مئی باب چلے گئے کبرہ نور و نور فرمہ ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم اے اللہ اہل خانن و صبر جمیل اتا فرمہ اللہ اس جدائی دا جتھو جتھو تک صدم دا سر پہنچے اے اللہ سبر اتا فرمہ صلی اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہ محمد و عالی اصحاب ہی اجمائین برحمت کا یا ارہم الراہیمین میرا ایک ویر میرے سامنے بیٹھا ہے اینا دیوال صاحب چودری محمد رفیق اور انا دیتایا چودری محمد صدیق انا واستوی دعا دی درخواست ہے اللہ انا دیئے کبران و جائے